اسلام علیکم و مرحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا قبول ہونے کا وظیفہ کافی مجرب اور کافی پاورفل وظیفہ ہے ہم سے کافی لوگوں نے یہ ویڈیو مانگا تھا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ تمام لوگوں کے بہت کام آئے گی تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ سن لیجئے اللہ تبارک وطالہ قرآن پاک میں پارہ نمبر تئیس میں ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ تو آپ کو اسی آیت کا وظیفہ کرنا ہے وظیفہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو انشاء کی نماز ادا کرنی ہے انشاء کی نماز آپ جب مکمل طریقے سے ادا کر لیں انشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس وظیفے کو جانماز پہ بیٹھ کے شروع کر سکتے ہیں پہلے آپ کو انشاء کی نماز لازمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے نماز تو پہلے نماز کی پابت نہیں کریں اس کے بعد کوئی وظائف بغیرہ کیا کریں تو پہلے آپ انشاء کی نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد جانماز پہ بیٹھ جائیے پھر آپ کو تین بار سب سے پہلے شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو جیسا کہ ابھی آپ کو آیت سنائی تھی آپ کو وہی آیت پڑھنی ہے آپ ایک بار سکرین پہ دیکھ لیجئے آپ کو ہندی انگلیش میں اور عربی میں بھی مل جائے گی آپ کی سکرین پہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے یہ آیت آپ کو سو مرتبہ یعنی کہ ہنٹرڈ ٹائم آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو تین بار آخیر میں درودے پاک بڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ مکمل یعنی کہ پورا ہونے کے بعد آپ اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو بھی آپ نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے سب سے پہلے اب جو لوگ کہیں گے کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے تو ہم کس طریقے سے دعا مانگیں تو دیکھئے جو پریشان ہوتا ہے جو دل سے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آٹومیٹک رو جاتا ہے تو اگر آپ کی نیک اور جائز حجت ہے تو آپ ہنڈریٹ پرسینٹ رو جائیں گے کیونکہ آپ پریشان ہوں گے تو نیک اور جائز مقصد کے لیے رو رو کے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور ایک بات بتا دیں ابھی کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں کتنے دن کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس وظیفہ کی مدت یعنی کہ یہ وظیفہ آپ کو 21 دن تک یعنی کہ 21 دیس تک لگاتار کرنا ہے اب ہماری کچھ بہنیں ہیں ان کے دماغ میں یہ کنفیوزن آیا ہوگا کہ پیریٹس کے وقت میں جو عورتیں یعنی کہ جو لڑکی ہیں وہ اس وظیفہ کو کس طریقے سے کریں تو آپ کو ہم بتا دیں پیریٹس کے وقت میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کو تب ہی کرنا ہے جب آپ انشاء کی نماز پڑھ سکیں تو اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ یہ ہے پیریٹس کی حالت میں ایسے کہ پیریٹس کے وقت میں آپ کو گیپ کرنا ہے آپ اگر پندرہ دن کا وظیفہ کر چکی ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کو پیریٹس ہو گئے تب آپ کو سول میں دن سے یعنی کہ پیریٹس کے وقت میں آپ کو گیپ کر دینا ہے وہیں روک دینا ہے وظیفہ کو اور سول میں دن سے جب آپ کو دوبارہ گسل کریں تب آپ اس وظیفہ کو وہیں سے کنٹینیو کر دیجئے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا یعنی کہ سترمے دن سے آپ اس وظیفہ کو شروع کر دیجئے اگلا دن جو ہوگا وہ آپ کا سترمے دن کا ہوگا اس طریقے سے آپ اس وظیفہ کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی جو بھی نیک اور جائز دعا ہوگی وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی بہت زیادہ پابرفل اور مجرب عمل ہے میرے صاحب سے سبھی لوگوں کو یہ وظیفہ ایک بار ضرور کر لینا چاہئے نمازوں کی پابندی کرتے رہیے ہمارے جتنے بھی ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کرنے پر ملتے ہیں تو سب میں ہم بتاتے ہیں کہ نمازوں کی آپ پابندی کریں تو پہلے نماز ہے اس کے بعد میں وظیفہ ہے تو آپ نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی یہ وظیفہ کریں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرما اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کرنا اس ویڈیو کو بالکل بھی مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی طور ہو جائے قرآن کی آیت ہے بہت زیادہ پاورفل ہے دل کھول کے بینہ سوچے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے بڑھا دیجئے اللہ تبارک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایت ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی پاورفل اور مجرب ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایت ورڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ